ہیلو دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمیسا سوست اور فیٹ رہنے کے لیے ساتھ اچھی ایکٹیویٹیز کے بارے میں دوستو ہم چاہے جتنا مجھے اپنا خیال رکھ لے اور اچھا کھا لے پھر بھی ہم کچھ ایسی گلتیوں کو جرور کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سریر بیماریوں کا سکار ہو جاتا ہے جیسے کی آباچ پیٹ خراب آلی بھر کی سمسائوں کے سکار ہو سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم ایسے ہی گلتیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کی روجانہ کی جاتی ہیں اگر آپ اس گلتیوں کو صدھار لیں گے تو آپ کئی بیماریوں سے بشکتے ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں ایمیونٹی بڑھانے اور سوست رہنے کا کچھ اپائی کو بارے میں نمبر وان خالی پیٹ چینی سے بنے چیزیں کھانا دوستو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کی خالی پیٹ چینی سے بنے ہوئے چیزوں کا سیبون کرتے ہیں جیسے کی خالی پیٹ چائی پینا بسکیٹ کھانا میدی والی چیزیں کھانا اور پھر کیک اتہ دی جب ہم خالی پیٹ چینی کا سیبون کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیٹ کے گیس بنتے ہیں گیس بننے سے ہمارے چکر آشکتے ہیں اور پھر کھانے کا من بھی نہیں لگتا اور پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے تو جب بھی آپ اٹھے تو خالی پیٹ کوئی نیچرل چیز کھائے جیسے کیفوال فروٹ اتہ دی دوستو ایسے بہت سی لوگ ہیں جو کھی کھانے کی تراندباد نہانا پشن کرتے ہیں جو کھی انہیں نہیں کرنا چاہیے جب آپ کھانے کے تراندباد نہانے چلے جاتے تو اسے آپ کے پاچن کریا پر بہت برا اشر پڑتا ہے کھانے کے بعد آپ سریع کا سارا کھون آپ کی آنٹھوں میں چلا جاتا ہے اور آپ کے پاچن کریا کو پروشش چلا رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ نہانے چلے جاتے ہیں تو سریع تھنڈا ہو جاتا ہے اور اسے ایک تاپمان میں لانے کیلئے پورے سریع میں رکھتو پروبہ ہونے لگتا ہے جسے پاچن کریا خراب ہو جاتے ہیں تو اسی لئے جب بھی نہانا ہو آ تو کھانے کے پہلے نہالے آپ پھر کھانے کے ایک دو گھنٹے بعد ہی نہائے ہیں نمبر 3 کھانے کے تراند بعد لیٹ جانا دوست ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کھانے کے تراند بعد لیٹ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خاص کر کے اگر آپ رات کو کھانا کھانے سے اور اسی ٹائم سو جاتے ہیں تو ایک کرنے سے بچنا چاہیے کھانے کے تراند بعد لیٹنا سے آپ کی پاچن کریا پر بڑا اشر پڑتا ہے آپ مٹا پیک کا سکار بھی ہو جاتے ہیں اور جب آپ کھانا کھا کر لیڑ جاتے ہیں تو کھانا اوپر اوپر آتا ہے جس سے کہ ہمارا حاجمہ خراب ہو جاتا ہے تو اسی لئے کھانا کھانے کے توران بعد آپ کو تھوڑی بہت ادھر ادھر جرور کر لینا چاہیے نمبر فور ننبیج کے ساتھ سبجی جرور کھائے دوستو آج کل بہت لوگ ننبیج کھانے کا سوکین ہے لیکن ننبیج کیسا کھانا چاہیے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے جب بھی آپ ننبیج کھائے تو ننبیج کے ساتھ سبجی کا سیبن جرور کریں کیونکہ جب بھی ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو یہ ہمارے آتوں میں چپک جاتا ہے اور آتویں اچھے سے ساف نہیں ہوتے لیکن جب ہم سبجی کھاتے ہیں تو سبجی میں کئی ایسے طب تو موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے آتوں کی صفائی کرتے ہیں اور پاچن کیا کو اچھے کرتے ہیں تو اسی لئے ننبیج کے ساتھ سبجیاں جرور کھانے چاہیے نمبر 5 کھانے کے تراند بعد پانی نہیں پینا چاہیے دوستو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کھانے کے تراند بعد گلس بھر کے پانی پی لیتے ہیں یہ کرنے سے بھی آپ کے پاچن کیا پر برا اشڑ پرتا ہے کھانے کے بعد ایک دو گھوٹ تو پیا جا شکتا ہے لیکن یہ آپ پورا ایک گلس پانی پینے سے تو پاچن کیا خراب ہو جاتے ہیں اور کھایا ہوا اچھے سے پچن نہیں پاتے اور سریر کو بھی نہیں لگتا تو اسی لئے جب بھی اپنے پانی پیا ہو تو کھانے کے پہلے پی لے اور پھر کھانے کے آدھا گھنڈا بعد میں پیئے نمبر 6 دن میں جیدہ سے جیدہ پانی پیئے دوستو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ پانی کی ماترہ بہت کم پیتے ہیں سریر کو بیماریوں سے دور رہنے کے لیے پانی اچھی ماترہ میں پینا چاہیے آپ کو دن میں کم سے کم داز گلاس پانی کی جرورت پینا چاہیے پانی ہمارے لیے بہت ہی جوڑی ہے جو کہ ہمیں کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے ہمارے پیٹ کو صحیح رکھتا ہے اور اسکین کو بھی کلوئنگ بناتا ہے یعنی آپ فل اور سبجیاں کھاتے ہیں تو آپ کا کام آٹھ گلاس سے بھی ہو شکتا ہے نمبر 7 شبہ کا ناستہ نہ چھوڑے دوستو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کی آفیس جانے کے چکر میں آپ پھر مٹاپا کام کرنے کے چکر میں شبہ کا ناستہ چھوڑ دیتے ہیں شبہ کا ناستہ نہیں چھوڑنا چاہیے شبہ کا ناستہ ہمارے مکھوں آہار ہوتا ہے اسی لئے شبہ کا ناستہ اچھا ہونا چاہیے پسٹک ہونا چاہیے اور ہوی ہونا چاہیے اسی لئے شبہ کا ناستہ جرور کرے یعنی آپ مٹاپا کام کرنا چاہتے ہیں تو رات کا اور دینر کا کام کرے آپ پھر چھوڑ بھی شکتے ہیں تو دوستو فیلیل اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ 800 فیس بک پر سیئر جرور کریں ایسے ہی لائیف اسٹیل سست اور سندس جوڑے ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو پر چینل کوئی آپ کو ملتے رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنواد آپ کا دن شبورہ ہے